نجیب علم شیخ بڑی گھمگیر ہوتی جا رہی ہے دن با دن اور معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی انتہائی گھمگیر ہوتی جا رہی ہے معاشی صورتحال چار عرب طالر رہ گئے ہیں جناب ڈیزار میں اور آئی ایم ایف کا زور اپنا چل رہا ہے اور آج شباد شریف صاحب کو بیانہ ہے کہ جناب ہمیں کچھ مشکل فیصلی لینے پڑیں گے تو ادھر رانہ صاحب سیاسی طور پر گئے ہیں جناب لندن یاترب وہ انہوں نے وہاں رپورٹ پیش کر دی ایک بڑی سی فائل دے دی ہے نواز شریف صاحب کو جس میں تمام ثبوت مہیت کیے گئے ہیں وہ آج تک کیا کیا ہوا کیا کیا اترا کیا کیا نہیں اترا مریم نواز شریف کی واپسی جناب ستائیس یا انتیس کو تہہ ستائیس کو سنے کنفرم کر دیا گیا ہے وہ دیکھیں آتی ہیں کہ نہیں آتی کیونکہ متعزاد سے روئیہ اور متعزاد سے فیصلے نظر آ رہے ہیں ادھر جو سیاسی گہمہ گہمی ہیں وہ بھی پورے عروج پر ہے پنجاب میں بھی بختونخواہ میں بھی پنجاب میں جناب ابھی تک پرویزلہ حیث صاحب اور عمران خان تگڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور نگران حکومت بس آئے چاہتی ہے مگر نگران حکومت کے آنے سے پہلے پرویزلہ حیث صاحب نے لچتل دیا ہے انہوں نے ایک اور نام کا ادافہ کر دیا ہے مگر کہتے ہیں جی لسٹ میں وہ نام شامل نہیں ہے اس لئے ہم اس پر فور نہیں کریں گے اور پہلے عزائد صاحب نے یہ بھی لچتل دیا ہے کہ الیکشن کمیشنر کا جو نامزد کیر تیکر ہوگا وزیر اعلیٰ ہم اس کو نہیں مانیں گے اس کو ٹاف ٹائم دیں گے یعنی کہ کسی بھی طریقے سے یعنی کہ کام چلنے نہیں دینا وہ ایک پہلے شیطانی دماغ تھا عمران خان اب دوسرا پرویزلہ بھی کرتا ہو گیا ہے یعنی کہ ڈبل کام ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جہاں دو دماغ کٹھے ہو جائیں وہاں چودہ دماغوں کو مات دے رہے ہیں پی ڈی ایم کو تو ایک دماغ بہت تھا اب تو دو دماغ کٹھے ہو گئے ہیں جناب اور دونوں ایک سے ہیں ایک سے بڑھ کے ہے دوسرا اس سے بڑھ کے ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جناب یہ اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا کوئی حالات نظر نہیں آ رہے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت شاید معاشی امرجنسی آردی طور پر نافذ کر دے یعنی کہ کوئی صدارتی آرڈیننس جاری کر دے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انتخابات وہ مؤخر ہو جائیں گے صبحی سمجیوں کے بھی اور جنرل سمجی کے بھی وہ نومبر میں ہوں یا دسمبر میں ہوں جا کر یا جب بھی ہوں کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ معاشی خسارے کے اندر چلا گیا ہے اور جو ہی کوئی بہتری آنا چاہتی ہے کوئی نو کوئی لچ تل دیا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے وہ بیڑاگر کو جاتا ہے ملک کا اب جو ہی تھوڑی سی معاشی بہتری آنی شروع ہی تھی پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی پختنخواہ اسمبلی توڑ دی گئی تو وہ سارا ان کو بھی پھر قومی اسمبلی سے بندے نکالنے پڑے کیونکہ وہاں بھی شنید تھی کہ اعتماد قبول لینے کی بات آ رہی ہے تو ضائع سی بات ہے کہ جب تک بہتری نہیں آئے گی سیاست میں اور معیشت میں تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ایک اور بڑی اہم بات کہ جیسے میں نے کل کے اپنے وی لاغ میں آخر میں بتایا تھا کہ رانہ صاحب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے گرنٹی لی جائے سٹیبلیشمنٹ سے کہ اگر ہم کوئی اقدام کرتے ہیں معاشی ایمرجنسی کی صورت میں یا معاشی بہتری کے لیے کیونکہ ہم تو پہلے ہی پیس چکے ہیں پہلے ہی عوام میں گندہ ہو چکے ہیں جو ہم نے مہنگائی کی اگر ہم مہنگائی کو آئی ایم ایف کے جو جناب وہ ہیں کیا نام ہے اس کا نئے ٹیکس لگانے ہیں وہ تین سو چالیس ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے ہیں تین سو چالیس ارب روپے کے جو حد دخت میں لگا ہوا ہے اس سے مہنگائی زمین اب فرض کریں جتنی شدید مہنگائی ہے یہ اگر زمین پر ہے اسمان پر چلی جائے گی یعنی کہ آہا کار بچ جائے گی اور لوگوں کی بسات میں اب بھی نہیں ہیں لوگوں کی پہنچ سے اب بھی باہر ہے چیزیں تو اگر تین سو چالیس ارب روپے کے ٹیکس لگ گئے تو سمجھیں کیا صورتحال ہوگی یہ ٹیکس لگانے میں حکومت ہچکچاٹ کا اظہار کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اگر ہم نے یہ ٹیکس لگائے تو عوام باہر آ جائے گی عوام کو باہر کا ہوا دینے کے لیے اس آگ کو ہوا دینے کے لیے دو کارندے موجود ہیں پہلا ایک کارندہ تھا عمران خان اب پر بھی دلائی بھی موجود ہے ان کا کیسے مکو تھپا جائے اس کی وہ گرنٹی چاہتے ہیں وہ گرنٹی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب کے مہنگائی ہماری وجہ سے نہیں ہے ان کے جو انہوں نے کرزہ لیا تھا اپنے دور میں جو مہنگائی کا طفان برپا کیا تھا جو معیشت کا انہوں نے بھٹا بٹھایا تھا تو ذمہ دار یہ ہیں ہم نہیں ہیں مگر ہم نے اپنے موہ پر کالک ملی ہے تو اب اس کالک کو ہم مزید نہیں مل سکتے اس کے لیے ہمیں گرنٹی چاہیے کہ آیا ان کا اگر ہم مکو تھپیں کیونکہ اسٹیبلیشمنٹ چاہتی ہے حکومت ان کا مکو تھپیں ہم اے پولیٹیکل رہیں گے وہ کہتے ہیں جناب جو شنید ہے کہ اگر آپ اس کا مکو نہیں تھپتے اے پولیٹیکل رہ کے کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے نہیں ہم تو اے پولیٹیکل تھے اس سارا کی ادھر آپ کا ہے مارچاللہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ملک اس طرف اس نیج پر پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی سخت فیصلے نہ لیے گئے تو ملک کی معیشت پٹری بھی نہیں چڑ سکتی اگر پٹری پر چڑھانا ہے تو مشکلی فیصلے لینے پڑھیں گے اگر مشکلی فیصلے لینے پڑھیں گے تو مشکلی فیصلے لینے کے بعد عوام جو باہر نکلے گی کیونکہ عوام کی بسات میں تو کچھ بھی نہیں ہے انکم ہی نہیں ہے عوام کی کہ وہ قوتیں خرید پیدا کر سکے یعنی کہ عام ضروریاتیں زندگی کی چیزیں بھی خرید سکے کیونکہ 540 ارپ گئے اگر تیکس اگر تیکس یہ نئے لگاتے ہیں تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی عام بندے پر ہی تیکس لگیں گے عام بندہ تو پہلے بھی تیکس دے رہا ہے وہ کتنا تیکس دے گا تو یہ اگر تو اس میں کامیاب ہو گئے مجودہ حکومت یا نواز شریف یہ اس میں کامیاب ہو گئے پی ڈی ایم کی ساری حکومت کہ ان کو گارنٹی مل جاتی ہے کہ یہ ان کو اندر دے دیتے ہیں عمران خان کو اس کی آرکاروں کو مکو تھپ دیتے ہیں جو کہ ناممکن سی بات لگتی ہے کیونکہ ان میں ہمت نہیں ہے حکومت میں سیدھی سی بات ہے ان کے طریقہ کار رہا رہے ہیں عمران خان کے طریقہ کار رہا رہا اس نے جو اقدام کیے وہ بیدرہ لکھو کرتی ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی انہیں جناب پرچہ درد ہوا ہے نہیں اٹھا کے اندر کر دو چھ سال کے لیے پانچ سال کے لیے دو سال کے لیے چھ میں انہیں کے لیے کوئی پوچھنی والا نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں زمانتیں بھی کینسل ادھر ابھی کوئی بات نہیں ہوتی تو زمانت پہلے حفاظتی زمانت پہلے مل جاتی ہے وہ دیکھ لیں کیا نا میں وہ صاحب اپنا گل صاحب وہ اسلام آج جانا چاہتے تھے ان کو حفاظتی زمانت ویلچئر پہ آئے ہیں جناب کورٹ میں حفاظتی زمانت مل گئی پچاس آدار کے مسلکر پر حفاظتی زمانت دیتی گئی تو بات یہ ہے کہ ابھی ان پر نواز چاہت جاری ہیں عدلیہ کی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی تو یہ چیزیں یہ اپنے کسٹڈی میں لینا چاہتے ہیں جو سیدھی سی بات ہے تو اگر یہ چیزیں ان کا مکوٹب دیتے ہیں پھر انہیں پتا ہے کہ عوام اکتو کا باہر آئے گی اگر آئے گی بھی اس کو ہم روک سکیں گے اس لیے ٹھیک ہے لاٹی چارج ہو جائے گا سگیس ہو جائے گا رک جائے گی مگر پیچھے سے آگ کو ہوا دینے والا کوئی نہ ہو پیچھے سے اگر آگ کو ہوا دینے والا کو موجود ہوگا تو لاشیں گرنا شروع ہو جائیں گی جب لاشیں گریں گی تو افرہ تفریح پڑے گی افرہ تفریح پڑے گی تو حکومتی یعنی کہ جو قانون ہیں وہ ٹتر بٹر ہو جائیں گے لا مالا فوج کو آنا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہر سی بات ہے ملک کا نظموں سے تنبھلنا ہے یہ ساری چیزیں مدنظر ہیں ساری چیزیں غور طلب ہیں ان میں جو مین چیز ہے وہ ہے معاشی امرجنسی کی معاشی امرجنسی لگانے سے بھی اس لیے ابھی روکے روئے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑی سی یہ چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو کرنا ہے کریں کھلی چھوٹی اب یہ کھلی چھوٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی میرا تجیزہ تو کہتا ہے بہت مشکل ہے اور کیونکہ اس حکومت میں اتنی ہمت ابھی باقی نہیں ہے کہ خود سے کوئی فیصلے کر سکے تو اگر یہ نہ ہو سکا پھر آخری حل یہ ہے کہ اس حکومت کو بھی جانا پڑے گا جو کہ نظر آ رہا ہے آج کے لئے اتنا ہی شیف کو اجازت دیجئے اللہ نے امیان